جماعت اسلامی ہنز زہر آباد کی جانب سے ضرورت مندوں میں ہومین ریٹس ویل پیر پانڈیشن کے اشتلاق سے دو سو رمضان راشن کرس کی تخصیم کا پروگام عمل میں آیا اور اس پروگام سے قبل ایک اور پروگام اسلامیک سنٹر میں منقض ہوا تھا اس موقع پر امیر مخامی محمد نظام الدین غوری نے جماعت کے شبہ خدمت خلق کی سرگرمیوں پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا ہے کہ یہ شبہ کتنے ہی خدمات کو بخوبی انجام دے رہا ہے اور انہوں نے زکاة و صدقات کو ادا کرنے کی تلقین کی اور مالی تعاون کرنے والوں کے حق میں دعا کلمات ادا کیے اور انہوں نے واضح الفاظوں میں یہ بات کہی ہے کہ ہمارے خدمات اسلامی معاشرک کے حد تک ہی محدود نہیں بلکہ بلادران وطن میں بھی ہمارے خدمات صدق دل سے جاری و ساری رہیں گے تو آئیے دیکھتے ہیں تفصیلات اور پل پل باخبر رہنے کے لیے ہماری نیوز چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور شیئر کریں تاکہ آپ رہیں پل پل باخبر اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ممت ناظروں کی مغرین امیر مخابی جماعت اسلامی زہرباد ہر سال کی طرح اس سال بھی وفظان المقارک کے مہنے پر غریب و ضرورت مند مستعقین میں دو سو عدد راشنگی تقسیم حمل میں لائی جا رہی ہے یہ تقسیم مستعقین کے گھروں تک پہنچ کر ان کے عزت نفس کا خیال رکھتے ہوئے ہمارے ارکان اور کارپنان کے ذریعے سے کی جائے جماعت اسلامی زہرباد کی شعب خدمت خلق کے ہومن لرفر فالڈیشن کی جانب سے خائم کٹا ادارہ ناظریک وکاس کیندرہ یعنی رہنمائے سنٹر کی جانب سے تقریباً دو سال سے تمام انسانوں کے درمیان بلا تفریق مذہب و ملت و ذات بات ایڈرسپیکٹی آف کاس ریلیجن انجام دیے جا رہے ہیں اس ادارے کا مقصد سرکاری و غیر سرکاری فلاحی سکیمات سے عام لوگوں کو واقفیت کرانا اور ان کی رہنمائی کرنا ان کے درخواست فارم کو فلک کرنا اور ان فارموں کو فالو اپ کرنا ہے اس سلسلے میں اب تک کئی سکیموں پر کام ہوا ہے جیسے شادی ببارک سکیم ویڈو پینشنز دریمیٹرک کوسٹ میسٹرک سکالرشپ گی پاس سکالرشپ پی ایم جی ہیلت پار ان سکیموں سے استفادہ حاصل کرنے کے لیے جو ضروری ڈاکومنٹس کی ضرورت ہے ان میں آدھار کارٹ بینک کارٹ راشن کارٹ وہ دیگر پارٹس اس کے علاوہ انکم سارٹیفیٹ ریسڈنشن سارٹیفیٹ کیا سارٹیفیٹ بس سارٹیفیٹ کے لیے بھی یہاں رہنمائی کی جاتی ہے ان کے اپلیکیشن کو اپلوڈ کیا جاتا ہے ان کو اپلائی کیا جاتا ہے اس کے علاوہ بھی اپلیکیشن پر بھی اس ادارے کے ذریعے سے کام ہوا ہے جیسے ایم سیٹ نیڈ سیٹ ایڈ سیٹ آئی سیٹ لا سیٹ ڈائٹ سیٹ اور جاو اپلیکیشن جو سرکاری و غیر سرکاری فارم بھی ہے وہ بھی اپلائی کیا جاتے ہیں جیسا کہ ٹی ایس پی ایس سی یعنی گروپ آن گروپ ٹو گروپ ٹری گروپ فور اور محکمہ پولیس سے مطابق رکھنے والے جابز کے بھی فارم اپلائی کیا جاتے ہیں جیسے کانسٹیبل ہے ایسائی ہے اور فائر انجن آپریٹر کے وغیرہ بھی کام یہاں سے انجام دیے جاتے ہیں اس ادارے کا مقصد یہ ہے کہ پورے شہر زہر آباد وہ ڈاکومنٹ فری بنایا جائے یعنی ہر فرد کے پاس بنیادی ڈاکومنٹ اس کے پاس ہونا ضروری ہے اس سلسلے میں تمام امام الناس سے بزارش کی جاتی ہے کہ ناگرک پکاس کے ادرا یعنی رہنبائے سنٹر سے استفادہ حاصل کریں اور ہماری امیل بھی کی جاتی ہیں کہ یہاں جو ہے اپنے اجیاد جو ہے موسیقی